آئے بارڈ مارنی نکاح کیا ہوتا ہے ہم فاطمی ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ محمد رسول اللہ کی بیٹی نبی یونہ فاطمی دوزہرہ نبی ہیں مغمبر ہیں تو اس میں میں وضاحت کروں گا اپنے تمام پالور آڈینس کے لیے کہ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نکاح کیا ہے نکاح جو ہے وہ اجاب قبول کا نام ہوا کرتا ہے کوئی بھی دو لوگ آپس میں رضا مندی سے ایک دوسرے کو قبول کر لیں کہ جیسے کہتے ہیں تو مجھے قبول اور میں تجھے قبول یہ نکاح ہوا اور اسی میں خدا گواہ تو دو لوگوں کی رضا مندی کا نام اجاب قبول جیسے کہتے ہیں اسے نکاح کہتے ہیں اب اس کے مختلف سٹیجز ہیں کہ دو لوگوں کے درمیان بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی اور ان کے جاننے والا ہے تو وہ گواہان بھی ہو سکتے ہیں اگر گواہان نہیں ہے جاننے والے نہیں ہیں تو دو لوگوں کے درمیان اگر رضا مندی ہے تو اس کا نام اجاب قبول ہے اور اس کو ایک خاص انداز میں اس کو لفظ نکاح بولتے ہیں ٹھیک ہو گیا؟ اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لے کی ضرورت ہے کہ نکاح کوئی مشکل چیز نہیں ہے سمپل دو لوگوں کے رضا مندی کا نام نکاح ہے تو اگر رضا مندی نہ ہوں اسے زنا کہتے ہیں ٹھیک ہے؟ اگر رضا مندی سے ہو رہا ہے آپس میں نکاح اجاب قبول تو اسے نکاح ہی تصبر کرتے ہیں اب یہ بات آتی ہے کہ آج کے لئے زمانے میں آج کے لئے زمانے میں جو منگنی ہوتی ہے تو وہ بھی آپ کا اجاب قبول ہی تصبر ہوتا ہے صرف رخصتی باقی رہ جاتی ہے تو منگنی ہونے کے بعد کا مطلب ہے کہ دو لوگوں کی آپس میں رضا مندی ہو گئی ہے تو گویا وہ نکاح ہے اب اس کے الگ الگ طریقے ہیں ہر سکول آف تھارٹ میں اس کو دشن طریقے سے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے تو وہ الگ الگ طریقے وہ علاقے ثقافت کی ادبار سے ڈیزائن ہوتے ہیں تو اس لئے اس بات کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے بس دو مذکر معاننس کی رضا مندی کا نام اجاب قبول بھی ہے دو مذکر معاننس کی رضا مندی کا نام نکاح بھی ہے اور اس میں اگر کوئی گواہ نہ ہو تو خدا گواہ ٹھیک ہے ملکم ویڈ ڈیویڈ ایریا ریسرچر دو ملکم دو ملکم 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 ملکم